پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنگ نیل کر آ رہی ہے آپ لوگ بتا دیں کسانوں کا فوٹا غصہ مودی پر جیہا بیریکیڈنگ توڑتے ہوئے بڑے آگے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں کا بڑا فیصلہ کا چوبیس چوبیس گھنٹے بھوک ہڑتال پر بیٹیں گے مودی کی ساری اکڑ نکال دیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر تیسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کنڈلی بارڈر پر کھایا ہے ایک اور کسان نے زہر دوستو آپ کو بتا دیں کنڈلی بارڈر پر ایک اور کسان نے زہر کھا لیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہیں پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ ہے تالی تھالی کا ہوگا بہنکر ویرود کسانوں نے بڑا موڈی سرکار پر بڑا حملہ کہاں من کی بات میں فالتو کی باتیں کرتا ہے آکے دیش کا پردھان منتری اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر آپ لوگ بتا دیں بی جے پی کو بڑا جھٹکا ابھی تو چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے بی جے پی کی خوشی کو اور ایسے میں بڑا جھٹکا لگ گیا دس ہلاب لوگ بتا دیں بی جے پی کی سانسد کی پتنی جو ہے وہ سوفیہ خان آپ لوگ کو بتا دیں اب ترمول میں شامل ہو گئی ہے بی جے پی پر بڑا جھٹکا بھی دیا ہے انہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہیں پر ایم یو میں آج ایم یو کو سمبوت کریں گے پی ایم موڈی جی ہاں علی گرڈ مسلم یونی گرسی جی میں پہلی بار پی ایم موڈی جو ہیں آپ پر لائیو آکر سمبوت کریں گے ایسے میں بہنکر ویرود لوگوں نے کہا کوئی یہ سممان کی بات نہیں ہے جو موڈی سے کرا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے پریانکہ گاندھی کا یوگی پر سادہ نشانہ کہا سی بی آئی نہیں ہوتی تو یوگی سرکار ان سبھی آروپیوں کو بچانا چاہ رہے تھے ہاتھ رس کیس میں جی ہاں سچ سامنے آگیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر آپ لوگ بتا دیں اگلی جو بڑی خبر نکل گا یہ منیز سیسو دیا کا بڑا اعلان کہا اترہ کھنڈ میں بی جے پی لوگوں کو ٹھگ رہی ہے جی آپ اترہ کھنڈ میں بھی ستر سیٹوں پر لڑیں گے چناؤ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے بی جے پی کا ویڈیو ہوا وائرل بی جے پی کے کاری کرتا آپس میں ہی بھیڑ گئے نئے اور جو پرانے کاری کرتا تھے وہ آپس میں ہی بھیڑ گئے سوچئے جب ٹکٹ بٹیں گے تو کیا ہوگا خود ہی سوچئے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے بوری طریقے سے فض گئی موڈی سرکار ایک کے بعد ایک کسان دے رہا ہے اپنی جان اب کی بار تو پتر لکھ کے کھا کہ میں موڈی اور شاہ کی وجہ سے کھا رہا ہوں زہر دس سال آپ لوگ بتا دے چندگڑ اسپتال میں بھرتی اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے تیجہ سوی آدھاؤں کا بڑا اعلان پھر سے ایک بار آپ لوگ بتا دے مدھوٹی چناؤ ہو سکتے ہیں تیجہ سوی آدھاؤں نے کہا کہ سب لوگ تیار رہے ہیں اپنی پارٹی سے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں آپ لوگ کو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں ہے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیا ستہ ایس و دن جیہا کسان اندولن کا ایسے میں کسانوں کا غصہ بوری طریقے سے فوٹا موڈی سرکار پر آپ لوگ بتا دیا دراصل کسانوں کے لگتا ہے ٹریکٹر ٹرالیوں کو نہیں چھوڑا گیا جیہا ابھی بھی ان کے ٹریکٹر ٹرالیوں کو ضبط کیا جارا جس کو لے کر اب کسانوں کا غصہ فوٹا اور انہوں نے بیریکیڈنگیں توڑ دی جیہا بیریکیڈنگ توڑتے ہوئے کسان آگے نکلے جب کسانوں سے بات چیت کی گئی تو انہوں نے بتا گیا کہ موڈی کو گھٹنے پر لا کر چھوڑ دیں گے جیہا جس زمین سے اٹھا تھا موڈی اسی زمین پر واپس گرائیں گے بہت ہی ہواوں میں اڑا ہے پی ایم موڈی اس کو لے کر کسانوں نے بھینگ کر طریقے سے حملہ بولتے ہو کہا کہ اس دیش کا پردھان منتری لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولتا تھکتا ہے جیہا آج ہمارے کسان بھائیوں ایک کے بعد ایک پریشان ہو رہا ہے لیکن موڈی سرکار بار 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 جو امیٹنگیں کرتی ہے لیکن اس میں حل کچھ نہیں نکلتا ہے صرف اور صرف مدہستہ کی بات کرتی ہے ہمارا سیدھا کہنا ہے مدہستہ پہ ہم بات نہیں کریں گے اب تو کوئی بات کرنا بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ تینوں کالے قانون واپس نہیں لے گی سرکار تب تک پر چند بہت ہی بری طریقے سے یہاں پر دوستو آپ لوگ بتا دیں اب یہ جو اگروبادی یہ جو بی جی پی کے لوگ بھڑکا رہا ہے کسانوں کو بار بار جو یہاں پر خالستانی پاکستانی کے کس سے کسان اکتا چکے اور اب ان کا غصہ چرم سیما پر پہنچ گیا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خواب انکل کا آ رہی ہے جیہاں آپ لوگ بتا دیں شاہ دورے کا بھینکر ویرود دراصل آپ لوگ بتا دیں اب بی جے پی کے سانسط کی پتنی ہی شامل ہو گئی ترمول کانگریس میں ابھی چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے بی جے پی کو خوشی منائے لیکن اب بی جے پی کو بڑا جھٹکا دراصل آپ لوگ بتا دیں بی جے پی سانسط کی پتنی جیہاں سوفیہ خان جیہاں سوفیہ خان جو یہاں پر آپ لوگ بتا دیں اب شامل ہو گئی ہیں سجادہ منڈل سوفیہ خان جو ان کی پتنی سجادہ منڈل جو ہیں وہ اب جو یہاں پر ترمول کانگریس میں شامل ہو گئی ہیں جیہاں ایک کسان نے آپ لوگ بتا دیں چندی کا کسان نے کھا لیا زہر جیہاں اب آپ سوچئے کہ موڈی سرکار کہ تانہ شاہی کی وجہ سے نجانے کتنے لوگ اپنی جان گوائیں گے دراصل آپ لوگ بتا دیں کنڈل بارڈر کنڈلی بارڈر پر ایک کسان نے اپنی جان دے دی یعنی کہ اس نے جان دینے کی کوشش کی نرنجن سنگھ ان کا نام ہے ان کو چندی گڑھ میں بھرتی کیا گیا آئی سی او میں رکھا گیا ہے دسل انہوں نے زہر کھا لیا تھا ان کا کہنا تھا کہ موڈی کی تانہ شاہی بڑھتی جا رہی ہے اور میں یہ پتر میں لکھ کر ساف ساف جا رہا ہوں کہ میں موڈی اور شاہ کی وجہ سے یہ زہر کھا رہا ہوں حالانکہ دوستو ان کے پاس بارہ اکڑ زمین ہے ان کے پاس بیٹے لیکن کہہ رہا ہیں کہ آج کل لوگوں کو جس طریقے سے تانہ شاہی چل رہی ہے دیش میں وہ چیز کچھ کچھ لوگ سہن نہیں کر پاتے ان کا دماغ بہت الگ ہوتا اور اب ایسے میں نیرنجن سنگھ نے حملہ بول دیا ہے موڈی اور شاہ پر وہ کہا فیلحال ان دونوں کی وجہ سے کرنے جا رہا ہوں ایسا قدم اٹھانے جا رہا ہوں جس کو لے کر انہوں نے تتکال میں چندگڑ اسپتال میں ہاتھ داخل کیا گیا جس کے بعد اب موڈی سرکار بوری طریقے سے گر گئی ہے فیلحال خیر چلی ہے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ اگلی جو بڑی خواہ نکل گا ہے یہ جی ہے راکش ٹکیش نے اور بھی کیا اندولن کو تیز دسل دوستو آپ لوگ بتا دے کڑ کڑاتی تھنڈ میں دلی میں کسانوں کا حوصلہ آج بھی بلد آج 27 دن بھی کسانوں نے اپنا جو یہاں پر نے بلالیتے لیکن راکش ٹکیش کا صاف کہنا کہ مٹنگوں سے مطلب کیا نکلنا ایک طرف بی جے پی جا کر کہتی ہے کہ ہم واپس نہیں لیں گے قانونوں کو وہاں ہی دوسری طرف ملنے بلاتی ہے تو اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا فیلحال کسانوں نے پورے روڈ کو جوان کر دیا ہے کیونکہ ان کے ٹیکٹروں کو لگتار پکڑا جا رہا ہے اس لیے بیریکیڈنگ توڑتے ہوئے پورے روڈوں کو بلوک کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی گاڑی آ جا نہ سکے اور جب ہی کھولا جائے گا روڈ اب جب ٹریکٹر ٹرالیو کو چھوڑا جائے گا جو ایک کھولا ہوا تھا وہ بھی ویسے دوستو کسانوں کو اس سے بھی زیادہ پریشانی ہو رہی ان کو ان کی پریشانی دکھ رہی جو اپنی اپنی گاڑیوں میں آلی شان طریقے سے ادھر ادھر جا رہا ہے لیکن ان لوگوں کی پریشانی نہیں دکھ رہی جو کہ پچھلے ستائیس دن سے بورڈر پر بیٹھے ہوئے وہ بھی کڑ کڑاتی ٹھائڈ میں نہ جانے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی کتنوں نے جو یہاں پر اپنی جان دینے کی کوشش کی اس کے بعد بھی موڈی سرکار کان میں تیل ڈال کر بیٹھی ہے یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں انجان بننے کی کوشش کر رہی ہے فیلال چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی جی ہیں دوستو آپ لوگ بتاتے ہیں اب ایک بار پھر سے پریانکا گازی نے سادہ یوگی سرکار پر اپنا نشان کہا وہ تو اچھا ہوا کہ سی بی آئی نے جو جانچ کر لی ونہ یہ تو ہاتھ رس کے کیس کو دبانے کی فراق میں تھے یوگی اور موڈی دوستو پریانکا گازی نے بھاچپا پر بڑا عملہ بولتے ہوئے کہا کہ اگر وپکش سوال نہ اٹھاتا اور وپکش ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالتا تو یہ اس کیس کو رفع دفع کر کے ان چاروں آر اوپیوں کو آرام سے بچا لیتے دوستو یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ اگر وپکش نہ ہو بھلے ہی وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو اگر وپکش نہ ہو تو یہ لوگ اس چیز کو دبا دے لیکن وپکش جان بوچ کر چیزوں کو اٹھاتا ہے جس کے چلتے لوگوں کو انصاف مل پاتا ہے اور آج ہاتھ رس کی بیٹی کو انصاف ملا ہے جس طریقے سے چار شید داخل کر دی گئی ہے یہ صاف صاف پتہ چل گیا ہے کہ وہ چاروں لڑکے ہی دوشی تھے اور ان کو سخت سخت سزا ملنا چاہیے لیکن کب ملے گی یہ بی جے پی کی سرکار جانتی ہے کیونکہ زیادہ زیادہ ہم نے بھی پتہ اس سے پہلے بھی ایسے کئی کیس ہوئے ہیں جس میں بہت ٹائم نکل جاتا ہے جب کئی آروپیوں کو سزا ملتی ہے فیلال خیر چلی ہے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی منیش سی سودیوں کو بڑا اعلان بھاچپا پر بڑا بڑا حملہ کہاں اترہ کھنڈ میں بی جے پی لوگوں کو ٹھگ رہی ہے اب اترہ کھنڈ میں منیش سی سودیہ یعنی کہ آپ جو ہے لڑنے جا رہی ہے چناہو وہ بھی پوری ستر سیٹوں کے اوپر دتل منوش سی سودیہ کا کہنا ہے کہ جہاں جاں بی جے پی کی سرکار ہیں وہاں لوگوں کے ساتھ لوٹ ماری ہو رہی ہے اس سے پہلے آپ لوگ منیش سی سودیہ نے جو سی ایم یوگی کا جو چیلنج تھا وہ ایکسپٹ کیا تھا کہا تھا میں بیہا مہا پر آرہا ہوں یو پی میں اور بات کریں گے یہ چیلنج دیا گیا تھا کہ کتنے سکول کتنے کولیجز یو پی میں کھلے اور کتنے دلی میں پڑھائی ویوستہ کھلے کر ایسے میں سی ایم یوگی کا جو چیلنج تھا اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا جس کے بعد بھاچپائیوں کی ہوا ٹائٹ ہو گئی تھی اور ایک بار پھر سے منوشتی سو دیا گرجیں ان کا کہنا ہے صاف صاف کہ اب اترا کھڑ میں بھی چنانو لڑا جائے گا وہ بھی پوری ستر سیٹوں پر یعنی کہ بھاچپا کے لیے بڑی مشکل ہے دوستو آپ نے کبھی ایک بات نہیں سوچی ہوگی کہ بھاچپا کی جو طاقت ہے ابھی حال فلال جتنے بھی ووٹ ان کو جو مل پا رہا ہے وہ صرف اور صرف گودی میڈیا کی وجہ سے اگر یہ گودی میڈیا نہ ہو ایک دن ان کا ساتھ چھوڑ دے تو میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں نہ ہی ٹی وی پر پر چار ہو پائے گا نہ ہی موڈی کو آنے والے سمجھ میں ووٹ مل پائیں گے جو تھوڑی بہت بھی ان کے پاس طاقت ہے جو ووٹ مل جاتے ہیں بی جی پی کو وہ صرف اور صرف گودی میڈیا ہے اسی لیے اس کا نام گودی میڈیا رکھا گیا فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا ہے کسانوں کا بڑا اعلان کہا تالی تھالی کا جم کر ویرود ہوگا ادھر بجے گی ادھر بجیں گی تالی تھالی ادھر موڈی دیش کو سمبوت کریں گے من کی بات میں تو ہم بجائیں گے تالی اور تھالی یہ ہے دوستو لگتار من کی بات میں جس طریقے سے پی اے موڈی دیش کی جنتہ کو پکاتے ہیں اور جو رول ریگولیشن سمجھاتے ہیں اس کا وہ خودی فولو نہیں کرتی ہے بھاش پا آپ کو ایک بھاشار یاد ہوگا کہ موڈی جی نے کہا تھا مو پر ماسک پہنیے دو گج کی دو غس کی تو نہیں انہوں نے دو گج کی کہا تھا دو گج کی جوری بنائیں دو گج کی دوری خودی نے نہیں بنائیں خودی نے ماسک نہیں پہنا اور دیش کی جنتہ کو چلے ہیں گیان باتنے ایسا پردان منتری آپ نے دیش میں پہلی بار دیکھا ہوگا جو خود لوگوں کو گیان بات رہا ہے لیکن خود ہی ان رولز کو فولو نہیں کر رہا کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو بتایا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا گھے منتری امیت شاہ کیسے جو یہاں پر پشم بنگال میں لاکھوں لاکھوں لوگوں کے ساتھ ریلی میں نکلیں وہ بھی بینا ماسک لگائے کیا دوستوں کورونا کو یہ پتا ہے کیا کہ یہاں پر ہمیں ان کو نہیں لگنا ہے کیونکہ یہ بی جے پی کے لوگ ہیں یا بھئی پشم منگال میں گرہ منتری امیت شاہ ہیں ان کو کورونا نہیں ہوگا اس لیے وہ ماسک نہیں لگائیں گے تو آپ خود سوچ لیجئے کہ بی جے پی کی کرنی اور کہنی میں کتنی فرق رہتا ہے یہ جو بی جے پی بار بار کہتی ہے کہ ماسک لگاؤ یہ اپنی غلطیوں کو چھپاتی ہے کیونکہ کورونا ویکسین ابھی تک منگائی نہیں ہے وپکش بار بار سوال پوچھ رہا ہے کہ کہاں ہے ویکسین کون سی کمپنی کی ہوگی یہ کوئی سی یہ کچھ ڈیٹیل بی جے پی نے نہیں دیئے تو آپ خود سوچ لیجئے ایک طرف شید کالین سطر کو رد کر دیا جاتا ہے کورونا کا حوالہ دیکھیں تو وہیں دوسری طرف لاکھوں لاکھوں کے بھیڑ میں آرام سے نکلتے ہیں بی جے پی کے لوگ فلال خیل چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خوابہ نکل کر آ رہی جی ہیں دوستو اب جینیو میں ایمیو میں جو ہے یہاں پر علی گرد مسلم یونیورسٹی میں موڈی کا ورود دراصل آپ لوگ بتا دیں آج مسلم یونیورسٹی میں جو ہے علی گرد مسلم یونیورسٹی میں پہلی بار سمبودت کریں گے پی ایم موڈی جی ہیں لائیو آ کر ایسے میں کئی لوگوں نے آپ لوگ کو بتا دیں اس پر ہنگامہ بولا کہا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے یا کوئی جو یہاں پر بہت ہی بڑی بات نہیں ہے جو دیش کا پردھان منتری آ رہا ہے جی ہیں آپ لوگ بتا دیں اس پر کئی لوگوں نے اپنی ناراضگی جتائی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہے کیونکہ جس طریقے سے آج مسلمانوں کے ساتھ بی جے پی کی سرکار کر رہی ہے خاص کر کے اس دیش کا مہان پی ایم کا بھی لف جہاد لارہا ہے تو کبھی ان آر سی اور سی ڈبل اے لارہا ہے اس کو لے کر اب لوگ چلے بیٹھے ہیں اور کئی لوگوں نے آپ لوگ کو بتا دیں اس پر جو یہاں پر ویرود بھی جتائی آئے کہ جو یہاں پر ان کو نہیں بلانا چاہیے یعنی کہ صاف صاف کچھ لوگوں نے بائیکوٹ کر دیا فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کا آ رہی جیہاں دوستو اب موڈی سرکار کو ایک اور بڑا جھٹکا جیہاں آپس میں ہی موڈی سرکار کی پارٹی کے لوگ لڑے دنسل دوستو آپ لوگ بتا دیں کہ اب بی جے پی کے لوگ جو ہے آپس میں ہی بھیڑا ہے کیا ہوا کہ جو نئے اور پرانے جیہاں جو کارے کرتا ہیں وہ اب آپس میں ہی بھیڑ گئے سوچئے ان کا ایک ویڈیو اور سامنے آیا ہے جس میں یہ ایک دوسرے کو کرسیاں اٹھا کر مار رہا ہیں چپلوں سے پھیٹ رہا ہے ایک دوسرے کو اب سوچ ہی آپ یہ وہی حال ہونے والا ہے کہ ابھی تو ٹکٹ بٹا بھی نہیں اب بی جے پی نئے پارٹی کو دے گی نئے پارٹی والوں کو یا پرانی پارٹی والوں کو ٹکٹ دے گی یہ بی جے پی خود ہی نہیں جانتی حالانکہ گودی میڈیا کی طرف سے اس ویڈیو کو چھپا دیا گیا لیکن زی نیوز کی ایک پترکار ہے جس نے یہ ٹوئٹ کیا تھا یہ ویڈیو آپ یہاں پر پڑھو بھی سکتے ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے جس طریقے سے بھاچپا اپنی فجیت کرا رہی ہے جگہ جگہ پر بھاچپا کے نام کے جو یہاں پر وہ لگا جا رہا ہے ہورڈنگ لگا جا رہا ہے یہ صاف دکھایا جاتا ہے اس سے صاف درشاہ جاتا ہے کہ بی جے پی کی بری طریقے سے کرکری ہو چکی ہے اور ہو بھی کیوں نہ بھائی بی جے پی جو ہے لگا تار لگا تار جو ہے لگا تار یہ اسی حرکتیں کر رہی کہ لوگوں کی نظروں میں وہ صاف بچ چکا ہے کہ بی جے پی ابھی تک صرف اس گودی میڈیا کی وجہ سے ہی تھوڑی بہت ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتاتے ہیں آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی جیہاں دوستو اب پھر سے ایک بار نتیش کی مشکلیں بڑھانے والے ہیں تجسوی یادہو جیہاں ایک طرف مددوستی چناؤ کی بات ہو رہی تو وہیں دوسری طرف اب دھنیواد یاترہ نکالنے والے ہیں تجسوی یادہو جیہاں تجسوی یادہو کا بڑا اعلان کہا اب بیہار میں دھنیواد یاترہ نکالی جائے گی حالانکہ پارٹی میں منتھن بھی ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی پارٹی بننے کے بعد بھی آر جیڈی جیت کیوں نہیں پائی جیہاں جیت کے پوری خریب تھی لیکن بی جے پی کی طرف سے کچھ گھوٹا لے اور کچھ ان باتوں پر بھی چرچہ کی جائے گی کہ آخر ہم کہاں پر چوک گئے یعنی کہ اب جو پارٹی میں منتھن کیا جائے گا اور ان سب چیزوں پر آنے والے سمیں میں پھر سے ایک بار تجسری آدھا دمخم کے ساتھ بی جے پی کو کھارنے کے لیے پھر سے ایک بار کھڑے ہو جائیں گے فیلال اگر آپ بھی شانتی پور ڈنگ سے پی ایم کی ان سبی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو بی جے پی کی سرکار ایک تانہ شاہ سرکار ہے اس کو تتکال میں لوگوں کو اڑا دینا چاہیے تو آپ کو جل سے جل اڑا دینے کا مطلب ہے کہ اس کو ہٹا دینا چاہیے تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پاس میں گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو